آج کے اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے اس کے باقی جو پارٹس ہے اس کو پڑھیں گے اور نمبر پانچ ہے اور نمبر چار کو ہم لوگوں نے پہلے سے پچھلے ویڈیو میں سولف گیا تھا ابھی نمبر پانچ کو ہم لوگ سولف کرنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو نمبر پانچ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ہے کہ 4A منفی 3 اور B کی 3 اور 2A2 B3 کی 2 ٹھیک ہے تو یہ ہیں تو اس کو سولف کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے A منفی 3 کو B کی 3 کو اسی طرح لکھیں گے یہاں پر جو نیچے ہمارے پاس سب کے اوپر طاقت بھی ہے اس کو ہم لوگ لکھیں گے دو سب پہ آئے گا A کی 2 کی 2 اور B کی 3 کی 2 ٹھیک ہے مطلب یہاں پر 4 اور نیچے بھی 4 دو دنی 4 ٹھیک ہے سب اس کے پاور ہے تو یہ A ہے اس کو نیچے لائیں گے کیونکہ A منفی ہے اس کو نیچے لائیں گے پوسٹی ہوگا اور یہ A دو دنی 4 اس کے پاور کو ملٹپلائے کریں گے فور آئے گا اور B جہاں پر ہمارے پاس کیا ہے B ہمارے پاس یہاں پر 3 3 دنی 6 ٹھیک ہے 6 آئے گا اور یہ بھی نیچے آئے گا B منفی 3 آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ چھار چھار کھڑ جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر ہمارے پاس ایک بٹر A کی طاقت کیا ہے 3 جمع 4 اور B کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے 6 جمع اچھا منفی ہے تو ہم لوگ منفی لکھیں گے ٹھیک ہے منفی 3 تو ہمارے پاس کیا رہے گا A کی طاقت چار پانچ یہ سات ہے ٹھیک ہے اور بی کی طاقت ہمارے پاس کیا رہے گا تین آئے گا اور یہ اس کی جواب ہے نمبر پانچ کی یہ بھی آسان ہے میرے خیال میں اتنی حص میں ہمارے پاس مشکل نہیں ہے تو نمبر چھے میں ہمارے پاس کیا ہے کہ تین کی طاقت ہمارے پاس منفی تین ہے تین کی طاقت منفی تین ہے اور اس کے اوپر چھے ہیں ٹھیک ہے تو ضربے نو کی طاقت کیا ہے منفی دو ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس چار ہے تو ہم لوگ دو کام کر سکتے ہیں ایک یہ اچھک چھوارہ تینچ کٹارہ منفی اٹھارہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ضرب آئے گا یہ بھی ہم لوگ کیا کریں گے چار دونی آٹھ تین یہ تو میں اس کو کیا کروں گا ایک بار ضرب دوں گا چار دونی آٹھ مطلب منفی آٹھ یہ تین کہاں سے آیا نو کو میں تین پر کنورٹ کروں گا تو وہ کیا ہوگا دو مطلب تین تیا نو ہوگا ٹھیک ہے مطلب اس دونوں کو ہم لوگوں نے ضرب دیا وہ کیا آیا منفی آٹھ آیا چار دونی آٹھ نا نو نو کی جگہ ہم لوگ تین کی طاقت دو لکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ بھی تین ہے یہ بھی تین ہے تو یہ میرے خیال میں صحیح آئے گا تو آپ کیا کریں گے یہاں پر منفی اٹھارہ ہے تین کی طاقت منفی اٹھارہ ہے اور ضرب ہے آٹھ دونی سولہ تین کی طاقت منفی سولہ ہے تو آپ ان دونوں کو کیا کریں گے ایک ساتھ لکھیں گے کیونکہ دونوں کا تین ہے اٹھارہ ہے اور منفی سولہ ہے ٹھیک ہے پھر تین کی طاقت کیا ہوگا آٹھ نو دست چودہ اور تین ٹھیک ہے منفی چونتیس یا ایک بٹھت تین کی طاقت چونتیس ہوگا اور یہ نیچے آئے گا مطلب جمع ہوگا ہماری پاس تو اس وجہ سے ہم لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ہماری پاس کیا ہے دو کوئسٹن ہیں توڑا یہاں پر ہماری پاس آخری دو کوئسٹن توڑا لینتی ہیں اس کو بھی دیکھنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار نمبر ساتھ ہے چار ایکس کی نو وائے کی دو اور زیٹ کی منفی تین ہے اور کیا ہے نو ایکس کی منفی دو اور وائے کی منفی تین ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اور سب کے اوپر کیا ہے تین ہے اور تقسیم ہیں تین ایکس منفی چار وائے کی منفی پانج اور 8 x کی طاقت 5 y کی طاقت 3 اور z کی طاقت منفی 6 ہے ٹھیک ہے اور سب کے اوپر ہمارے پاس 5 ہے تو یہ کچھ لینتی ہے اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ x منفی ہے اس کو اوپر لے جائیں گے جمع ہوگا لب 4 x 9 ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس 2 ہے اس کو بھی اوپر لیں گے منفی ہے جمع ہوگا یہ بھی y کی 2 ہے یہ کیا ہے منفی ہے اوپر لے جائیں گے y کی 3 جمع 3 اور z ہمارے پاس منفی ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے نیچے لائیں گے z کی 3 ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا ہوگا منفی 3 ہے دو تقسیم ہے اس کو بھی اسی طرح کریں گے 3 x منفی ہے اس کو نیچے لے جائیں گے ٹھیک ہے 8 x ایک تو 5 یہ ہے ایک اوپر سے نیچے آئے گا x کی 4 اور y یہاں پر منفی ہے پھر اس کو ہم لوگ نیچے لائیں گے ایک ایکس وائی کی تین یہاں پر ہے اور ایک وائی پانچ ہے اس کو ہم لوگ صرف پانچ لکھیں گے تو نیکسٹ ہم لوگ کیا کریں گے زیت ہمارے پاس منفی ہے اس کو اوپر لے جائیں گے یہ جمع ہو جائے گا تو ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہوگا پانچ ہی رہے گا مطلب یہ ہے ہمارے پاس اس انفارمیشن کی کچھ سالوشن تو ابھی کیا کرتے ہیں چار ایکس ایک بار لکھتے ہیں نو ہیں اور جمع دو ہیں اس کی طاقت کو جمع کرتے ہیں وائی کو بھی اسے دو جمع تین اور نو زیت کی طاقت ہمارے پاس تین ہیں تو منفی تین ہے ابھی تقسیم ہوگا یہ تین ہے زیت کی طاقت چھے ہے نیچے کیا ہے آٹھ ایکس کی پانچ جمع چار اور وائی کا طاقت تین جمع پانچ اور سب کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس پانچ ہے ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے پاس پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگ کس طاقت کریں گے جو طاقت ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے جمع کرنا ہے چار ایکس کی طاقت گیارہ اور وائی کی طاقت پانچ نو زیت کی طاقت تین اور سب کے اوپر ہمارے پاس منفی تین ہیں اسی طرح تقسیم ہمارے پاس ہوگا اور تین زیت کی طاقت چھے اور آٹھ ایکس کی طاقت ہمارے پاس نو اور وائی کی طاقت ہمارے پاس پانچ یہ ساتھ آٹھ ہے ٹھیک ہے اور سب کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے پانچ ہے تو ابھی یہ جو پاور ہے ایک یہ پاور ہے اور یہ کی پاور ہے سب پہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چار ہے منفی تین ایکس کی گیارہ منفی تین وائی کی پانچ منفی تین ٹھیک ہے پھر ڈیوائیڈ کریں گے نو کی طاقت منفی تین اور زیت کی طاقت تین ایک تین ہیں ٹھیک ہے ایک بار تین لکھیں گے کیونکہ تین زیت کی یہ قیمت ہے تو اس کے بعد یہ قیمت لگائیں گے منفی تین تو تقسیم ہوگا یہ کس چیز کا تین کی طاقت پانچ زیت کی طاقت چھے کی پانچ اور تقسیم ہیں آٹھ کی طاقت پانچ اور نو ایکس کی طاقت نو کی پانچ اور وائی کی آٹھ کی پانچ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کچھ بنے گا تو مزید اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چار ہیں ویسے ہی رہیں گے جو اور یہاں پر چار کی طاقت منفی تین ہیں یہ ہے منفی تین تیسائے کا ضرب ہوگا اور وائی کی طاقت منفی پندرہ پانچ تیہ پندرہ اور نو کی طاقت منفی تین ہے اور زیت کی طاقت تین تیہ نو ہے ٹھیک ہے منفی نو اور یہ تقسیم ہوگا تین کی طاقت پانچ کے ساتھ یا تین کی طاقت پانچ ہی میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور زیت کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے پانچ تیس اور یہاں پر آٹھ کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے پانچ اور ایکس کی طاقت ہماری پاس کیا ہے نو پنچ پینٹالیس اور وائی کی طاقت ہماری پاس کیا ہے اٹھ پنچ چالیس ٹیک ہے یہ ہے ابھی یہ جو علامت ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے زرب میں چینج کرنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ جو زرب ہے اس کو ہم لوگ چینج کریں گے مطلب ایکس تین تیس ہے وائی منفی پندرہ ہے اور نو منفی تین ہے اور زیٹ منفی نو ہے یہاں پر جب زرب کریں گے تو یہ الٹا ہوگا دینومینیٹر میں جو کچھ ہے وہ نیوینیٹر میں آئے گا نیوینیٹر میں جو کچھ ہے وہ دینومینیٹر میں آئے گا مطلب کچھ اس طرح ہوگا ٹیک ہے ایکس پینٹالیس مطلب جو نیچے ہیں ہم لوگوں نے اس کو اوپر لے گیا ٹیک ہے اور یہاں پر جو ہے اوپر جو ہے اس کو ہم لوگا نیچے لائیں گے ٹیک ہے تو ہماری پاس کچھ اس طرح کی information بنے گا ابھی کیا کریں گے z کو z کے پاس اور x کو x کے پاس y کو y کے پاس ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ x 33 اور x 45 ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور y ہماری پاس کیا ہے y ہماری پاس منفی پندرہ ہے اور y ہماری پاس 40 ہے ٹھیک ہے تو ایک اور ہماری پاس information یہ رہ گیا ہے جو کیا ہے ہماری پاس اس کو کہیں گے کہ آٹھ ہے تو آٹھ کو بھی ہم لوگ یہاں پر لے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سامنے سامنے تو 9 ہے 9 کو میں اس طرح کروں گا ٹھیک ہے 9 کی طاقت ہماری پاس کیا ہے 2 اور اس میں منفی 3 مطلب 3 تیا 9 اور منفی 3 z کی طاقت ہماری پاس 9 ہے اور z کی طاقت ہماری پاس یہاں پر 30 ہے ٹھیک ہے اور 3 کی طاقت ہماری پاس کیا ہے یہاں پر 5 ہے ابھی کیا کریں گے مزید اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں چار دنی آرٹ مطلب چار دنی آرٹ کر سکتے ہیں اور اس کی طاقت پانچ اور اور چار کی طاقت تین اس کو میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ چار ہمارے پاس موجود ہیں تو اس کو ملک سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس کی طاقت ہمارے پاس کیا ہوگا تین تیس جمع پین تالیس اور وائی کی طاقت ہمارے پاس کیا ہوگا پندرہ جمع چالیس ٹھیک ہے تو نیچے کیا لکھیں گے دیکھ لیں تین دنی چھے مطلب پانچ کی طاقت تین کی طاقت پانچ اور یہ تین دنی چھے منفی چھے ٹھیک ہے تو زیٹ کی طاقت ہمارے پاس کیا ہوگا منفی نو اور جمع ہمارے پاس کیا ہوگا جمع تیس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کچھ اس کا سیمپل فارمولا جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو میں کیا کروں گا چار کی دو کی طاقت پانچ اور چار کی طاقت پانچ اور چار کی طاقت تین مطلب اس پانچ کو میں نے چار پی بھی لایا یہ چار کی طاقت پانچ اور دو پی بھی لایا دو کی طاقت پانچ ٹھیک ہے تو نیکس ہم لوگ کیا کریں گے تین تیس پینتالیس ہے دو اور ایک بارہ ٹھیک ہے اور وائی کی طاقت ہمارے پاس چالیس میں سے پندرہ گیا ایک پانچ اور تین دو پچیس ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس نیچے کیا ہوگا تین کی طاقت ہمارے پاس منفی ایک ہوگا اور زیٹ کی طاقت ہمارے پاس کیا ہوگا اکیس اور ہاں اکیس ہی ہوگا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم کیا کریں گے یہ دو کی طاقت پانچ ہے اور چار کی طاقت پانچ منفی تین اور ایکس کی طاقت بارہ اور وائی کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے پچیس ہے تو اس کے بعد کیا ہے تین کیونکہ منفی ہے اس کو بھی ہم لوگ اوپر لے جائیں گے تو زیٹ کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے اکیس ہے تو مزید ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سلوشن کرتے ہیں تین ہیں ہمارے پاس ضربے دو کی طاقت پانچ اور ضربے چار کی طاقت کیا ہے دو اور ایکس بارہ وائی پچیس ٹھیک ہے وائی ہمارے پاس کیا ہے پچیس ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے زیٹ ہمارے پاس اکیس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ضرب دیں گے ضرب دینے کے لیے فارمولہ ہمارے پاس آسان ہیں کہ دو کو پانچ مرتبہ ہم لوگ ضرب دیں گے اور چار کو دو مرتبہ مطلب ہمارے پاس کیا ہے یہ چار چوک سولہ ہوگا اور یہ تین ہوگا اور اس کو پانچ مرتبہ ہم لوگ ضرب دیں گے مطلب دو ضربے دو ضربے دو اور ضربے دو 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 چار دو دو چار ضربے دو اور چار چھوک سولہ ضربے دو سولہ دونہ بتیس ٹھیک ہے بتیس اس کی جگہ ہم نے کیا لکھ سکتے ہیں بتیس ضربے چار ابھی ان سب کو ہم نے ضرب دیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا ابھی جب ان سب کو ضرب دیں گے ہمارے پاس کیا ہے تین ضربے بتیس ضربے سولہ اور آنسر دیکھیں گے پندرہ چھتیس ہے ٹھیک ہے مطلب پندرہ چھتیس ان سب کو ہم لوگ کار دیں گے صرف پندرہ اور پندرہ چھتیس ہے ٹھیک ہے پندرہ چھتیس ایکس کی بارہ وائی کی پچیس اور تقسیم زیٹ کی ایک ہیس ہم لوگوں کے پاس یہ اس کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آنسر ہے تو تھوڑے لینٹی ہے لیکن میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اسی کنفیوجن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ جب اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے آسان ہوگا نیکسٹ ہم لوگ اس کی لاسٹ کوئیسٹن کو کریں گے لاسٹ کوئیسٹن بھی کچھ لینٹی ہی ہے اور اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی سلوشن کے لئے ٹھیک ہے تو کیا ہے ہمارے پاس سیمٹ سیم اسی طرح ہے ایکس کی طاقت اچھا ایکس کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے پانچ ہے وائی کی طاقت منفی پانچ ہے اور زیٹ کی طاقت تین ہے اور ہمارے پاس نیچے کیا ہے وائی کی طاقت تین ہے زیٹ کی طاقت منفی پانچ ہے اور آل اس کے اوپر منفی ساتھ ہے تو ضرب دیں گے X کی طاقت منفی 6 Y کی طاقت 2 اور Z کی طاقت منفی 4 اور تقسیم ہے X کی طاقت 3 Y کی طاقت منفی 5 اور Z کی طاقت 7 ہے اور ان سب کو 5 کے ساتھ ہم لوگ پاور لیتے ہیں تو ابھی سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے یہ کریں گے کہ یہ منفی ہے اس کو نیچے لائیں گے X کی طاقت 5 ہے Y ہمارے پاس 3 پہلے سے موجود ہیں نیچے اور یہ جو نیچے لائیں گے Y طاقت 5 ہوگا اور Z کو ان لوگ یہ Z اوپر موجود ہے اور یہ Z منفی ہے اس کو بھی اوپر لے جائیں گے 5 ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح ہمارے پاس بنے گا تو نیکس ہمارے پاس کیا ہے X یہ منفی ہے اس کو نیچے لائیں گے X کی 3 پہلے سے ہیں اور X کی 6 یہ منفی ہے اس کو اوپر لے جائیں گے Y کی 5 Y کی 2 پہلے سے ہیں Y کی 5 اور یہ منفی یہاں پر ہے تو Z 7 اور زیٹ چار کو نیچے لائیں گے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سلوشن کریں گے اور مزید اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکس ہے زیٹ کو ایک لکھتے ہیں اور اس کی طاقت کو جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وائی کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں اور اس کی طاقت کو ان لوگ جمع کرتے ہیں اور منفی سات اور آل ہے وائی دو جمع پانچ ہے اور ایکس تین جمع چھے ہے اور زیٹ ہمارے پاس سات جمع چھار ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی سلوشن ابھی کیا کریں گے ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی طاقت یہاں پر پانچ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے ایکس کی طاقت پانچ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی طاقت پانچ اور زیٹ کی طاقت پانچ یہ سات آٹھ اور وائی کی طاقت پانچ یہ سات آٹھ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر منفی سات اور Y کا طاقت دس سات ٹھیک ہے اور X کا طاقت چھ سات آٹھ نو ہے اور Z کا طاقت ہمارے سات آٹھ نو گیارہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اور آل ہمارے پاس کیا ہے پانچ کا طاقت اس کے اوپر ہے ابھی کیا کریں گے اس کو سب کے اوپر اپلائے کریں گے مطلب پانچ منفی سات پانچ منفی سات ہے ٹھیک ہے اور Z کی آٹھ منفی سات ہے اور Y کی آٹھ اور منفی سات ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی سات ضربے پانچ ہے اور X کی نو ضربے پانچ ہے اور Z کی گیارہ ضربے پانچ ہے ٹھیک ہے تو ضرب کرتے ہیں ضرب کرنے کے بعد اس 25 متیس اور زیڑ اٹھ سوچھ 15 ٹھیک ہے منفی چپن اور وائی اٹھ ست بہتر آاتھ ست بہتر ہے ہماری پاس اٹھ ست چپن کریں گے یہ بھی ہماری پاس ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماری پاس کیا ہے آہ آہ وائی ہے یہ ساتھ ہے یا منفی ساتھ ہے ساتھ ہے ٹھیک ہے ست پنچ پینٹیس اور نو پنچ پینٹالیس اور گیارہ پنج ہے پچپن ٹھیک ہے تو جو وائی ہے وائی کو ایک ساتھ لے آئیں گے جو زٹ ہے زٹ کو اور ایکس کو ایکس کے ساتھ تو یہاں پر یہ ایکس ہمارے پاس نیچے کیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں پینٹالیس ہے مطلب ایکس پینٹالیس ہے یہ پینٹیس ہے is کو میں نیچے لاؤں گا منفی پینٹیس ہوگا اچھا وائی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے وائی ہے پینٹیس ہے اور یہ نیچے چپپن ہے اس کو اوپر لے جاؤں گا مطلب کوشش کریں گے پوزٹیف رہ جائے یا نیچے ہو یا اوپر ہو اب یہ دیکھ لئے منفی ہے اس کو ہم لوگ نیچے لائیں گے ایک زٹ پچپن ہے اور زٹ ہمارے پاس کیا ہے چپپن منفی ہے یہاں پر پوزٹیف ہوگا تو y 35 جمعہ 54 ٹھیک ہے x 45 منفی 35 اور z ہماری پاس 55 جمعہ 54 ٹھیک ہے تو یہ کچھ بنے گا تو ہماری پاس پھر کیا آئے گا آنسر اس کا تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے y ہے ہمارے پاس 6 11 اور 5 7 8 9 91 اور x ہمارے پاس کیا ہے x ہمارے پاس رہے گا کچھ صیفر اور ایک دس اور z ہمارے پاس کیا ہے 5 1 10 11 ٹھیک ہے 11 یہ کچھ اس طرح کی اس کو فورمیشن بنے گی اچھا اس میں میں نے ایک غلطی کیا ہے یہاں پر جب آپ کیا کریں گے ضرب دیں گے 75 35 یہ منفی 35 ہوگا ٹھیک ہے تو باقی صحیح ہی ہے لیکن یہاں پر یہ ایک مسٹیک تھا تو یہ بھی منفی آئے گا ٹھیک ہے منفی آنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر جو y ہے ٹھیک ہے آہ سوری x ہے x ہمارے پاس منفی 35 ہے تو یہ اس کو مٹھائیں گے x نیچے آئے گا یہ جمع ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ دونوں جمع ہو جائے گا مطلب جمع ہونے کے بعد یہ جمع ہوگا جمع ہونے کے بعد یہ صیفر آئے گا اور 4 5 6 7 4 5 6 7 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں 7 اور 1 8 ٹھیک ہے تو یہ اسی آئے گا لیکن کتاب میں z کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے یا ایک ہے شاید وہ بائی مسٹیک کیا ہوگا میں نے دوبارہ بھی چیک کیا تھا کہ z میں کوئی مسٹیک ہے کی نہیں پھر بھر اگر آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سوال میں کوئی مسٹیک ہے z کی طاقت 111 نہیں آئے گا صرف ایک آئے گا تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ mathematics ہے mathematics میں بعض اوقات کتاب میں بھی غلط ہوتا ہے اور بعض اوقات اس طرح ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہے تو correction بھی کریں گے آپ comment books میں اس کو مجھ سے کہہ سکتے ہیں فی الحال اجازت دیجئے گا کیونکہ دو اشاریہ تین ہمارے پاس complete ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم start کریں گے پھر next دو اشاریہ چار چپٹر نمبر ٹو کا امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فی الحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی